ملاقات ہوگی ہے وزیراعظم شباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جناب موجود تھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم مونیر صاحب اور نہ صرف جنرل آسم مونیر صاحب بلکہ اس ملاقات کے اندر جو تیسری امپورٹنٹ شرکسیت تھی وہ تھی چیرمنٹ جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب اور اس ملاقات کے اندر ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہوا ہے جناب بینڈ بجانے کا اور بینڈ بھی بجے گا جناب زور و شور کا ساتھ ہے اچھی اچھی آواز میں اب آپ نے یہ نہیں مجھے پوچھنا کہ بینڈ کس کا بجے گا اگر میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ بینڈ بجے گا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخصیت ہے ایک ہی پارٹی ہے جس کے بارے میں دلی خواہش ہے کہ اس کا بینڈ بجے اور اس کا بینڈ بجنے کے اب واضح طور پر اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور یقینی طور پر آپ جانا چاہیں گے کہ یہ بینڈ بجے گا کیسے اور یہ جو ٹرائکا کی ملاقات ہوئی ہے یعنی تین امپورٹنٹ شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں سے کون سا بڑا کٹا کٹی نکلنے والا ہے جو آج سے پہلے ملاقاتوں میں نہیں نکلا یا اس ملاقات سے کون سا ایسے جو ہے وہ سورج مغرب سے نکلیں گا یا گھی کے چراغ جلیں گے پاکستان میں یا میری اور آپ کی غربت دور ہوگی کون سے ایسے ہی آم پر جو وہ جو ہے موجز جو رونما ہونے والے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پس پردہ بھی ہو رہا ہے اب سامنے بھی ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ارد گرد دیگر جگہ پر بھی کچھ نہ کچھ ہل جل کے اثار نظار ہیں پتہ یہ چلا ہے جناب بڑے ہی انتہائی وچلے ذرائے سے کہ عمران خان صاحب کے خواہ کے ساتھ حتمی طور پر حتمی طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ناقابل معافی ہے اور اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کی انوالمنٹ کے بہت بڑے بڑے ثبوت مل گئے ہیں اور بہت بڑے بڑے گواہ بھی مل گئے ہیں لہٰذا جی ایچ کیو حملہ کیس میں چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو مرکزی ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو مرکزی ملزم نامزد کرنے کا یعنی ماسٹر مائنڈ ڈیکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب عمران خان صاحب کی اس جو ہے نا لڑائی سے ان کی جان چھوٹنا بہت ہی زیادہ ممکن کام نہیں رہ گیا اب اگر عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ چلے گا جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا چلے گا تو یہ یقینی تو اوپر مقدمہ جو ہے یہ سیول کورٹ میں تھوڑی چلنا ہے جج محمد بشیری کے عدالت میں تھوڑی چلنا ہے یہ تو کام چلے گا تو جناب کسی وڈی تھا ہی چلے گا اور اگر وڈی تھا پاکستان میں دیکھی جائے تو وہ صرف وہی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ اس طرح کے مقدمات چل سکتے ہیں اور وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب فوجی عدالتیں ہی ہیں اور اس فوجی عدالتوں میں اب عمران خان صاحب کے اردگرد شکنجہ ٹائٹ کرنے کی مکمل طور پر تیاری کر لی گئی ہے اب اس حوالے سے میرے پاس کچھ ایسی انفرمیشن بھی ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ نہ صرف جی ایچ کیو کے اوپر حملے پر عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ چلے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ادارہ ہے اس میں موجود افسران اور جوانوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں بھی مقدمہ عمران خان صاحب پر چلے گا اور وہ جو لیگل برانچ ہے اس کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی جو اس سارے معاملات کے اندر بہت زیادہ چھانٹ پٹک کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات کو انڈورس کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ماضی میں جب وہ بطور وزیراعظم ایوان اقتدار میں آخری دن گزار رہے تھے اس وقت سے لے کر اب تر عمران خان نے جو انٹی فوج بیانیہ تشکیل دیا ہے اس بیانیہ نے انفیکٹ بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا اشارت دیئے ہے جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے دیدہ دنستہ ادارے کے خلاف جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی جماعت کے سرکردہ افراد ہیں ان کی طرف سے بھی اگر اس بات کو انڈورس کیا جا رہا ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان بنیادی طور پر پاکستان کے اندر ایک ایسی شخصیت بننا چاہ رہے ہیں جو فستائیت کی بھی جس کے اندر بہت جن کو اروج حاصل ہو اور تالع آزمائی میں بھی جن کا کوئی ثانی نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اہم ترین اداروں کو اپنا ٹارگٹ رکھا اب فیضل حسن چوہان ہو فردوس عاشق اوان ہو علی زیدی ہو عمران اسمائیل ہو محمود مولوی ہو فواہ چودری ہو یا پرویز خٹک ہو یا اسد امر ہو کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے اس پالیسی پر عمران خان کا ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہو یہ وہ تمام شخصیات ہیں اور خاص اوپر شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے نو مہی کے واقعات کی اوپن لی اسی دن مضمت بھی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی تک پاکستان طریقے انصاف چھوڑنے کا اعلان بھی نہیں کیا باقی جو پولیٹیشنز ہیں ان میں سے اکثریت بھی پاکستان طریقے انصاف کو چھوڑ چکی ہے البتہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں اسد عمر ہوں یا پرویز خٹک صاحب ہوں یہ ابھی تک پاکستان طریقے انصاف کا حصہ ہیں البتہ پرویز خٹک صاحب کو شوک آز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے اور پرویز خٹک صاحب نے اس شوک آز نوٹس کے جواب میں عمران خان کے اوپر وہ اندہ دھند اٹیک کی ہیں کہ جناب مزہ ہی آگیا اور انہوں نے عمران خان کو بازابطہ طور پر مجرم ڈیکلیئر کیا ہے نو مئی کے واقعات پر اور انہوں نے نو مئی کے واقعات پر عمران خان کو ماسٹر مائنڈ بھی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف عمران خان نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اور دو تین افراد ہیں جنہوں نے اس سارے عمل کی پلیننگ کی تھی اور اگر انہوں نے میڈیا پر آ کر اس بات کا اظہار کیا ہے تو پھر اس بات کو مدے نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کا اس کے اندر اگر عمران خان کو مرکزی ملزم ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور نو مئی کے اندر عمران خان صاحب کی انوالمنٹ کے کچھ ثبوت کٹھا کیا جاتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ تمام لوگ قابل ذکر ہوں گے جو عمران خان کے اس ایکٹ پر جا کر ان عدالتوں میں عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پرویز خٹک صاحب نے تو بازابطہ طور پر اس بات کی گرنٹی دیا کہ جناب آپ کیس ٹرائل کے لیے بھیجیں میں جا کے عمران خان کے خلاف گواہی دوں گا اور اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس تحقاب میں پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں ان کی طرف سے بھی اسی بات کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف جا کر گواہی دیں گے یعنی عمران خان کا بینڈ بجانے کی مکمل طور پر تیاری کر لی گئے اور فوجی بینڈ سادہ بینڈ یہ نہیں ہے پولیس کا بینڈ بجے گا یا جناب محبوب بینڈ بجے گا یا سابر بینڈ بجے گا اس طرح کا کوئی بینڈ نہیں بجے گا بینڈ بجے گا فوجی بینڈ بجے گا اور بھرپور طریقے سے بجے گا جس کے آگے وہ ڈنڈا ہوتا ہے ڈنڈے کے آگے اور نے وہ لوئے کا لگایا تو سٹیل کا وہ یوں یوں کر کے بندہ گھمارا ہوتا ہے پیچھے جو بینڈ ماسٹر ہے وہ ڈنڈا گھمائے گا اور باقی لوگ بینڈ بجائیں گے اس طرح کا کچھ سین مجھے مستقبل میں عمران خان صاحب کے ساتھ اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ جو اجلاس جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا یہ جو اجلاس ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ جو اس وقت کے لیڈر آف دی آپوزیشن ہیں راجہ ریاض صاحب راجہ ریاض صاحب نے کوئی ایک دن پہلے ملاقات کی ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب سے اور اس ملاقات میں راجہ ریاض صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ اپوزیشن قومی اسمبلی کی مدت بڑھانے میں حکومت کا ساتھ دے گی اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا اور اس بات کا خطشہ ظاہر کیا یا انہوں نے اپنی اس کسی بھی انفرمیشن کو شیئر کیا کہ جناب یہ اسمبلیوں کی مدت میں اضافہ ابھی تک کارڈز پر موجود ہے اگر سے وزیراعظم شباز شریف صاحب نے دو ملاقاتوں میں اور اس کے ساتھ جنرلسٹوں کے ساتھ آخری جو ان کا انٹرائکشن تھا جس کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے یہ جو انٹرم ان کے ساتھ سٹینڈ بئی ارینجمنٹ ہوا ہے اس کا انہوں نے نوید سنائی تھی تو اس موقع پر بھی شباز شریف صاحب نے اسی بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب ہم کہیں نہیں جا رہے ہم مکررہ مدت پر ہم گھر جا رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہم اپنی مدت سے ایک دن بھی آگے اقتدار میں قیام نہیں کریں گے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے انہوں نے اقتدار چھوڑنے کا اب حد بھی طور پر فیصلہ کر لیا ہے لیکن اگر اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ملکی معیشت کو اگر بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار ہیں اور یہ الزام بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں اور یہ کہنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ جناب اگر آپ اسمبلی کی مدت معیشت کے لیے بڑھانا چاہیں تو ہم معیشت کی بحالی کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یہ بھی بنیادی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا طرح نکالنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ اور کچھ اب جناب جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ بنیادی طور پر ایکانومی کے اردگرد ہی گھوم رہی ہیں راجہ ریال صاحب نے بھی ایکانومی کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت کی مدت کے اندر ایک سال کی توسیق کی جو ہے وہ پیشکشی ہے جبکہ خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں نے پاکستان کے آرمی چیف نے یہ جو پاکستان کا معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی بڑا امپورٹنٹ رول بھی پلے کیا ہے اور بہت سارے ملکوں کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے امادہ بھی کیا ہے اور پاکستان میں ہونے والی اس ایکنومک ڈیولمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے میں اپنی گارنٹیز بھی دی ہیں اور یہ وجہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کر دی گئی ہے جس کے اندر اس کی اپیکس کمیٹی کے اندر چیف آف آرمی سٹاف بھی شامل ہیں اور چیرمنٹ جوائنٹ سیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب بھی اس کے اندر چامل ہیں اور یہ وہی اجلاس ہے جس میں شرکت کے لیے یہ دونوں امپورٹنٹ شکسیات پہنچی تھی ایوان وزیر آزم اور ان کی وزیر آزم شباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں بہت سارے امور کے اوپر اور خاص طور پر پاکستان کی ایکنومک سٹیبلیٹی اور نواز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب اس کے اوپر بھی خاصی حد تک تبادلہ خیال ہوا اور اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ سعودی عربیہ نے جو تین ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی ممکنہ طور پر حکومت کے گورنمنٹ کو ٹا ٹا گڑوائے کہنے سے پہلے پہلے پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز میں آ جائیں گے جسے پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز بہتر ہو جائیں گے اور تقریباً اسی لیول پر پہنچ جائیں گے جس کا دعویٰ جو ہے عساق ڈار صاحب نے کل ندیب ملک صاحب کے شو میں کیا تھا اب یہ جو اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس کے اندر سپیشل فسیلیٹیشن کاؤنسل کا اس اجلاس کے اندر یہ جو سرمایہ کاری پاکستان کے اندر ممکنہ طور پر ہونے جاری ہے اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو مکمل طور پر دور کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اس اجلاس میں وضع کر دیتے ہیں تمام حکومتی عددار جو یہاں پر موجود ہیں اور خاص طور پر مختلف ڈپارٹمنٹس کے سرکردہ افراد جنہوں نے اس سرمایہ کاری کو یقینی بھی بنانا ہے اور یہ جو ریڈ ٹیپ ازم ہے پاکستان کے بیوروکریسی کے اندر اس ریڈ ٹیپ ازم کا خاتمہ بھی کرنے ہے اور چیف آف آرمی سٹاف نے اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں واضح کر دیا ہے پاکستان کی بیوروکریسی پر کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں اور میگا پروجیکٹس کے اندر سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں ان کو کسی بھی طور پر اس بات کا جیسچر نہیں دیا جائے گا کہ پاکستان ایک وائبل ملک نہیں ہے یا یہاں پر خود پاکستان کے مقداروں میں موجود لوگ پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کرنے کے لیے یا یہاں سے سرمایہ کاروں کو بھگانے کے لیے کام کریں انہوں نے کہا جناب اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی قابل قبول نہیں ہوگی انہوں نے کہا کان راکھ لو میری تاڑے سارے ہاں سے نظر ہیں یہ ایک بڑا ہی واضح اور اگر میں یہ کہوں کہ خطرناک پیغام ہے پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے تو یقینی طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ڈپارٹسمنٹ جو انوالو ہیں اس سرمایہ کاری کو پرٹیکٹ کرنے میں کم از کم ان کے ڈپارٹمنٹ پر تو ان کی کار کردگی کی رپورٹیں ہیں یہ ڈیلی ویکلی بیسس پر آرمی چیف تک جائیں گی اور اگر ان کی رپورٹیں آرمی چیف تک جائیں گی جو اچھی رہی ہوں گی پھر انہوں نے شمالی علاقوں کی سہاری کر دی ہیں اور وہ بھی سردیوں میں تو اس کا ان کو ذہنی طور پر خیال رکھنا چاہیے اس اجلاس میں اب تک ہی معاشی بحالی کے لیے جو اقدامات گنمنٹ کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کے اوپر اقدامات پر جو ہے اتمنان کا اظہار کیا گیا اور یہ بات کہی گئی ہے کہ سرمایہ کاری آنے سے ایک جانب ہماری معیشت کا پیہ چلے گا تو دوسری جانب سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور کاروبار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے لہٰذا یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹن فیکٹر ہے پلٹیکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی استحقام اور سیاسی استحقام کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے فیصلہ وہ بھی بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سیاسی استحقام کے لیے جو بینڈ ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ بجائے جائے گا پوری طاقت کے ساتھ اور اس بینڈ بجانے کے عمل کی بھی بھرپور طریقے سے نگرانی کی جائے گی سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر بھی لہذا بینڈ تیار ہے بینڈ ماسٹر تیار ہیں اور بینڈ بجانے کے لیے جو مواد ہے وہ بھی اویلیبل ہے اور موقع کے گواہ بھی آگئے ہیں لہذا اب اگر بینڈ بجنے میں کوئی کتائی کی گئی تو اس کا مللہ یہ ہوگا کہ جناب یہ جو سارے کا سارا عمل ہے اس کے اندر کوئی اور بھی ہے جو شاید اس معاملے کو کی نزاکت کا جس کو شاید احساس نہیں ہے اور وہ کوئی اپنی الگ سے کوئی کاروائی ڈال رہا ہے اپنے لیے کے ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ